آج میں آپ کو سکھاؤں گی ایسی آسان ریسپیز جنہیں ککنگ کرنا نہیں بھی آتی وہ بھی اسے ایزیلی بنا سکتی ہیں اور اپنی فیملی کو شاک کر سکتی ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ بہت زیادہ لا جواب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت ہیلی ریسپیز ہیں دونوں تو آپ بچوں کو ایزیلی رنج باکس میں دے سکتی ہیں اس کے علاوہ آفیس میں بھی دے سکتی ہیں اگر سے آپ کے پاس شورٹ ٹائم ہو تب بھی یہ ریسپیز بہت جلدی بن کے ریڈی ہو جائیں گی تو ضرور ٹرائی کریے گا این ریسپیز کو آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر سے آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور بیل آئیکن کے اور نوٹیفکیشن پر پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو پہلی آسان اور مزدار ریسپی بنانے کے لیے ہم بنائیں گے اس کی فیلنگ جس کے لیے ہمیں چاہیے اس کے لیے جو بھی سبزی ہم اس میں دالیں گے ساری باری کاٹیں گے تو اس میں میں یہاں یوز کر رہی ہوں گو بھی ون فور کپ گاجر ون فور کپ شملا مرچ ون فور کپ کھیرہ ون فور کپ کھیرے کا گودے والا حصہ نہیں لیں گے جس میں بیج ہوتے ہیں سخت حصہ لیں گے اس کا اس کے بعد دال دیں گے اس کے اندر مائنیز ہاف کپ آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن بھی دال سکتی ہے لیکن میں وداوٹ چکن بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو اب دال دیں گے اس کے اندر کالی مرچے اور نمک دونوں چیزوں کو میں نے ساتھ پیس لیا تھا کالی مرچے ہیں اس میں ون ٹی سپون بھر کے اور نمک ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کالی مرچے دماغ کو بہت تیز کرتی ہے تو بچوں کے لیے بہت اچھی رہے گی دال کے اس اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس ریسپی کے اندر ویسے تو کوئی میجرمنٹ نہیں ہے سبھی چیزیں آپ کم یا بڑھتی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے پھر بھی بتا دیا ہے ابھی ہماری فلنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں ہم نیکس سٹیپ پہ تو اس کے لیے میں چاہیے شاورما بریٹ یا پیٹا بریٹ مختلف برینڈ کی مختلف سائز کی آپ کو مل جائیں گی مارکٹ میں یہاں میں یوز کر رہی ہوں تھوڑے چھوڑے سائز کی کیونکہ میں ہاں بنا رہی ہوں شاورما پاکٹس لیکن اگر سے آپ کو چھوڑے سائز کی مارکٹ میں نہیں ملتی ہے ٹھوڑے سے بڑے سائز کی ملتی ہے تو اسے آپ سینٹر میں سے ہاف کر لیجے گا اور اس کے رول بنا لیجے گا تو شاورما رول بن جائے گا تو آپ کسی بھی شیپ میں اسے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر سے آپ کو پیٹا بریڈ یا شاورما بریڈ بنانا کا شوق ہے تو آپ علیزہ بیکنی جو میرا دوسرا چینل ہے اس پر وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں وہ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل میں ریسپی دالی ہوئی ہے لیکن اگر سے بزار سے لینا چاہیں تو مختلف شیپ کی آپ کو ایزیلی مل جائے گی بہت کومن سی چیز ہے یہ تو اس کے اندر میں نے سینٹر میں سے ہاف کر کے اس کے اندر فلنگ بھر دی ہے اور یہ ہمارے شاورما پاکٹس بلکل ریڈی ہو گئے ہیں سرف کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کتنی آسان سی ریسپی تھی ہے اور زائکے کے اندر بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہے ضرور ٹرائی کریے گا گھر میں سب کو پسند آئی گیا آپ کے اور اب چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف جو بلکل اسی کی طرح بہت ہی آسان اور زائکے میں بہت مزیدار ہے آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیٹ کے سلائس انہیں ہم ٹوست کریں گے تھوڑے سے مکھن سے تو ہلکی آگ کے اوپر ٹوست کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے ہی کرسپی سے ہو جائے دونوں سائٹ سے کر لیں گے لیکن ایک سائٹ سے ہو گیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی مکھن دال کے کر لیں گے اس کے بعد آپ کو جتنے بھی ٹوست بنانے ہوں گے ان سب کے بیٹ سلائس کو آپ سیک لیں گی ٹوست کر لیں گی چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ اس کے لیے میں شاہیے گوبی گوبی کی جو اوپر کے پتے ہیں انہیں ہم پھیک دیں گے کیونکہ وہ خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے سے میں نے ہٹا دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم گوبی کے پیس لے کر اسے کٹ لیں گے یہاں پر ہم بہت ہی باری باری کٹیں گے گوبی کو جتنی باری گوبی کٹی ہوئی ہوتی ہے اتنی اچھی ٹوست کے اندر لگتی ہے اس لئے میں نے آپ کو ہاتھ سے کٹ کے دکھا دی ہے بلکل باریک کٹیے گا اور اگر آپ کی پاس اس طریقے کا سلائزر ہو تو اس سے کٹ لیں اس سے زیادہ اچھی رہتی ہے بہت زیادہ باریک کٹ جاتی ہے اسی طریقے جیسے بھی ہو آپ کٹ لیجیے گا اسے بلکل باریک اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ تو اس کے لئے میں چاہیے ایک انڈا اگلا ہوا اسے ہم اس طریقے سے کٹ لیں گی یہ آپ دیکھ لیں میں کس طریقے سے کٹ رہی ہوں انڈے کو اس ٹوست کے اندر ایک بہت اچھا لگتا ہے تو انڈے کو ہم بلکل باریک باریک کٹ لیں گے اس کے بعد دل دیں گے جو ہم نے گو بھی کٹی تھی وہ اس پہ دل دیں گے مسترڈ پورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچیں اور نمک کالی مرچیں میں نے آئی اس کی ہیں ایک ٹی سپون بھر کے اس ٹوست کے اندر کالی مرچیں تھوڑے تیز ہی ڈالیے گا کیونکہ اس میں اور کوئی سی مرچیں نہیں دلیں گی صرف کالی مرچیں ڈالیں گے اور کالی مرچیں اس میں ٹوست میں بہت اچھی لگتی ہیں اس کی تھوڑے تیز ہی ڈالیے گا اس کے اندر اور کالی مرچیں سیحت کے حساب سے بھی بہت فائدے من ہیں آنکھوں کو اور دماغ کو دونوں کو ہی بہت تیز کرتی ہیں اس کے بعد نمک میں نے اس میں دالا تھا ہاف ٹی سپون نمک ہمیشہ ٹو ٹیس لیا کریں ڈال کی ان سب چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے ٹوست کی ہے تھے بریٹ کے سلائس ان کے اوپر لگا دیں گے اور اس میں مزید تھوڑے سی کالی مرچیں میں نے دالی ہے اسے کٹ کر لیتے ہیں یہ ٹوست آپ بچوں کو بھی لنچ میں دے سکتی ہیں اس کے علاوہ آفس میں بھی دے سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ہیلڈی ٹوست ہے اس کے اندر کالی مرچیں ہیں گوبی ہے اور انڈا ہے سب ہی چیزیں صحت کو بہت فائدہ کرتی ہیں اب یہ ہمارا بہت ہی آسان اور مزدار گوبی اور انڈے کا ٹوست بلکل لڈی ہو گیا ہے سرپڑھنے کے لیے تو یہ تھی وہ دونوں آسان اور ڈلیشیس ریسپیز جنہیں آپ ہر دن منا سکتی ہیں یقین ان یہ ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر سے پسند آئی ہیں تو لائک کریں اور سبسکرائب کیجئے میلے چینل کو تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی کوئی کینیز ریسپیز دیکھ سکیں تھنکس فار ووچنگ